محل ہو کیا ہے آپ کو ابھی تو ٹیوشن کے ٹائم ہوا ہی نہیں تھا اور آپ کو جلدی پریوی تھی کہ جلدی چلو سردلہ ہمیں جاتے جاتے تو ٹائم لگ جائے گا نا لیٹ ہونے سے بہتر تو یہ ہے کہ ہم جلدی پہنچ جائیں پتہ نہیں آپ نے جلدی جا کے کیا کرنا ہے وہاں کونسا کچھ خیرنے کو ملتا ہے بس پڑھنا ہی ہوتا ہے ہاں سردلہ کچھ گھنٹے ہی تو ہمیں ٹیوشن میں پڑھنا ہوتا ہے باقی ہم نے گھر میں آکے کھیلنا ہوتا ہے اب آپ کیا چاہتے ہو کہ ٹیوشن میں ہم پڑھنے کے بجائے کھیلاتے رہے ہیں اوہو میں یہ نہیں چاہتا میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ تھوڑا کھیل بھی تو ہونا چاہیے نا اوہ سردلہ آپ کا اتنا کھیلے کو دل کر رہے تو فکر منت کرو ٹیوشن جاتے جاتے ہم تھوڑا کھیل بھی لیتے ہیں نہیں رہنے دو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے کھیلنے کی لوگ اے کہ میں آپ کیا خوشی کے لیے کہہ رہی تھی اور آپ کوئی نہیں پسند آرہا نہیں کھیلتا تو نہ کھیلو آپ کی مرضی چلو پھر ٹیوشن چلیں ہاں چلو اوہو مہروو یہ کھیل لے گی جگہ ہے کیا ہو آسدلہ انجوئے کرتے کرتے جانا چاہیے اوہو مہروو پھر کسی در انجوئے کر لینا ابھی ٹیوشن چلیں سیدھا چلو وہیں پہ اچھا بھائی آ رہی ہوں واہ پھر رو گئی اب پھر کھیل شروع ہو گیا آپ کا میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں آپ نے جتنا کھیلنا ہے نا کھیل لو ہاں سندلہ یہ ٹھیک ہے آپ تھوڑا سا بیٹھو میں یہاں کھیل لیتی ہوں چکر آگے چلو اب مجھے چکر آگے اب چلتے ہیں آہ چلو اب آئے نا چکر کس میں باتا دھومنے والا چلو چکر آگے نا اب اب ٹھیک ہو کوئی بات نہیں آسدلہ ابھی ٹھیک ہو جائیں گے آسدلہ ابھی ٹیوشن میں بہت ٹائم پر آئے مجھے بھوک لگ رہی ہے کیوں نہ ہم دکان سے کوئی چیز لے لیں اوہ نہیں مہروح جب ہم ٹیوشن سے پڑھ کے آئیں گے تب ہم چیز لے لیں گے آسدلہ بھوک کے مارے تو مجھ سے کچھ پڑھا بھی نہیں جائے گا پلیس چلتے ہیں کچھ کھا لیتے ہیں اوہ مہروح اس لیے آپ کو کہتے ہیں کہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا کرو آسدلہ پیٹ بھر کے ہی کھانا کھایا تھا لیکن کیا کرتی کھیلتے کھیلتے بھوک لگ گئی اوہ چلو ٹھیک ہے مہروح چلو پھر چیز لینے چلیں ہاں ہاں چلو مہروح جلدی سے چیز کھانی ہے مہروح مہروح اب یہ لڑکی کہاں چھپ گئی ہے مہروح اگر آپ کہیں چھپی بھی ہو تو باہر آج ہو نہیں تو میں آپ کو چیز نہیں لے کے دوں گا اور میں اکیلا ٹیوشن چلا جاؤں گا مہروح میں سچ کہہ رہا ہوں میں چلا جاؤں گا آپ کو چھوڑ کے مہروح مہروح کہاں پہ ہو مہروح اب میں لاؤسٹ وارننگ دے رہا ہوں اور میں تھری تک کاؤنٹ کروں گا اگر آپ نہ آئے تو میں اکیلا چلا جاؤں گا کہیں یہ سچ میں مجھے چھوڑ کے نہ چلا جائے وان ٹو اینڈ تھری میں آ گئی مہروح یہ کیا باغل بن تھا کتنا ٹائم بیسٹ گیا آپ نے میرا سدھلا میں تو صرف یہ چک کر رہی تھی کہ اگر میں کہیں غائب ہو جاؤں تو آپ مجھے ڈھونڈ ہو گئی ہے نہیں تو پھر پتا چل گیا نا آپ کو کہ اگر آپ غائب ہو گئی تو میں نہیں آپ کو ڈھونڈوں گا خود ہی آنا پڑے گا آپ کو ہاں سدھلا آپ نے تو مجھے ڈھونڈا بھی نہیں لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں ہاں اگر آپ کا بھی غائب ہو گئے نا تو میں آپ کو ڈھونڈ کے لاؤں گی یعنی آپ کی بہن واہ مہروح واہ بہن ہو تو آپ کی جیسی جو اپنے بھائی کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوتی ہے دیہ سدھلا میں سچ کہہ رہی ہوں یہ کوئی مزاق کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے مہروح مان لیا کہ آپ سچ کہہ رہی ہو چلو اب چیز لینے چلیں ہاں چلو مہروح ہمیں کام تو بھولی گئے کیا سدھلا مہروح یاد نہیں کہ پاپا نے ہمیں ایک پیسو والا بیگ دیا تھا اور کہا تھا کہ ان کے دوست کے گھر دے کے آنا ہے ہاں وہ پیسو والا بیگ جو پاپا نے کہتا ہے ان کے دوست کے گھر دینا ہے وہ تو ہم دینا بھولی گئے ہم پیسو والا بیگ یعنی ان بچوں کے پاس بہت پیسہ ہے اور یہ دونوں بچے ہیں بھی اکیلے چلو ان کا پیچھا کرتا ہوں ہاں مہروح چلو اب ان کے دوست کے گھر ان کے پیسے دے کے آتے ہیں ہاں سدھلا لیکن آپ پہلے اپنے بیگ سے وہ پیسو والا بیگ تو نکال لے اوہ مہروح وہ پیسو والا بیگ میرے بیگ میں نہیں تھا وہ آپ کے بیگ میں تھا آپ چیک کرو نہیں ہے سدھلا میرے پاس نہیں ہے پاپا نے آپ کو وہ پیسو والا بیگ دیا تھا اور میں نے خود دیکھا تھا کہ آپ نے اپنے بیگ میں ڈالا تھا نہیں مہروح آپ اپنا بیگ چیک کرو آپ کی بیگ میں سے نکلے گا اوہ فسدھلا اگر آپ کہتے ہیں تو میں چیک کر لیتی ہیں دیکھو نہیں ہے نا اب آپ اپنا بیگ چیک کرو اچھا جی کر لیتا ہوں چیک اوہ سوری مہروح یہ تو میری بیگ میں تھا دیکھا میں نے خود دیکھا تھا کہ آپ نے اپنے بیگ میں ڈالا تھے چلا مہروح اب یہ پیسے انہیں دینے چلیں ہاں جلدی کریں ٹیوشن سے لیت نہ ہو جائیں چلا مہروح یہ رام کا دھر ایسا کرو آپ یہ پیسے انہیں دے آؤ میں باہر آپ کا ویٹ کر رہا ہوں گا چلا سوردھلا اب یہاں رکم میں بھی انہیں یہ پیسے دیکھے آتے ہیں پیسے تو ہاتھ سے نکل گئے کیا ہوا جو پیسے میرے ہاتھ سے نکل گئے لیکن بچے تو یہ مالدار لگتے ہیں اس بچے کو کڈنیف کرتا ہوں اور اس کے باپ سے بھاری رکم وصول کروں گا چل بھئی تیرا تو کام تمام یہ تو گیا اسے دولا میں دے آئی چلو اسے دولا اسے دولا کہا ہوں گیا اسے دولا اب آپ چھپ کے مجھے تنگ کر رہے ہو نا چلو اب میں بھی 3 تک کاؤنٹنگ کروں گی چھپ چاپ باہر آج ہے نا ورنہ میں چلی جاؤں گی میں سٹارٹ کرنے لگی ہوں وان ٹو سٹارٹ کرنے لگی آیا نہیں کہاں چلا گیا اسے دولا چلو دیکھتی ہوں اسے دولا اسے دولا اسے دولا کون ہو تم چھوڑ دو میرے بھائی کو ہم ایسے چھوڑ دو تمہارے بھائی کو جب تک نوٹوں سے بھرا ہوا بیگ میرے پاس نہیں پہنچائے گا تب تک تمہارا بھائی میں نہیں چھوڑوں گا کیا پیسوں سے بھرا بیگ میں کسے آپ کو لاکت ہوں گی تم نہیں تمہارا باپ پیسے لے کر آئے گا اور یہ لے پتا اسے ڈریس پہ پہنچ جانا اسے ڈریس پہ اور اگر کل تک پیسے نہ پہنچے تو اپنے بھائی کو بھول جانا مت لکھ کے جاؤ میرے بھائی کو چھوڑ دو اور ہاں خبردار جو پولیس کو اطلاع دی ورنہ کبھی بھی اپنے بھائی کی شکل نہیں دیکھ سک ہوگی رک جاؤ گھبراؤ نہیں میرے بھائی میں آپ کو گھر ضرور لے کے آؤں گی یہ میرے بھائی کو لے کے جا رہا اور میں کچھ نہیں کر پا رہی ہوں اللہ میری مدد کر ہر دیکھیں سلام علیکم پیرنز آکھ ہماری ویڈیو کیسی لگی ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور ہماری چاہیئن کو سبسکر بنا مجھو لیو گا اور دنہ بھول گا دنہ بھول گا آکھ ہماری ویڈیو کیسے لگی باہی بائی